بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِهُ وَالْكُرُوبُ اچھا آٹھ ماں سریعہ حضرت عبداللہ بن حضافہ السحمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ السحمی یہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح حین میں مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور نے ایک فوجی دستہ تیار کی اب صحیح حین بھی بتاتا ہوں عموماً میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں صحیح حین کا لفظ جب بھی استعمال ہو اس سے مراد ہوتی ہے بخاری شریف اور مسلم شریف صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح حین عربی زبان میں جو گرامر ہے اس میں سنگیولر اور پلورل صرف نہیں ہے اس میں سنگیولر ہے جس کو واحد کہتے ہیں اچھا اردو میں واحد کہتے ہیں پھر ان کے پاس متنہ ہوتا ہے یعنی دو کے لیے جمع کا لفظ الگ ہوتا ہے اور دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ الگ ہوتا ہے تو چونکہ یہ دو کتابیں ہیں اس لیے ان کو صحیح حین لکھا جاتا ہے یعنی دو صحیح کتابیں اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں تو وہ جو دو صحیح کتابیں ہیں اور صحیح جو ہے اس یہ اردو والا صحیح نہیں ہے کہ جس کے مترادب بات غلط ہو صحیح جو ہے وہ درجہ حدیث میں سب سے آلہ درجہ کو درجہ صحیح کہتے ہیں اور صحیح کی اپنی سات برانچز اور ہیں کہ اگر کوئی حدیث درجہ صحیح میں ہو تو وہ اب ہم دیکھیں گے کہ سات درجات اور صحیح میں سے کس درجہ صحیح میں پھر اس کی ڈیٹیل میں آپ کو کئی دروس میں بتا چکا ہوں پہلے بھی اور پھر بازابتہ اس کا ایک الگ درس بھی ہے کہ حدیث کی ٹرمنالوجیز کا مطلب کیا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال تو صحیح حین میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس بات کو نقل کیا اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوجی زستہ تیار کیا اور اس کی قیادت ایک انساری کو آپ نے عنایت فرمائی اور تمام لوگوں کو حکم دیا جو اس کے سکے کہ تم اپنے امیر کا حکم سنو اور اس کو بجا لاؤ اچھا دوران سفر وہ انساری سالار کسی وجہ سے اپنے سپائیوں سے ناراض ہو گیا اور انہیں حکم دیا کہ اندھن اکھٹا کریں جب اندھن اکھٹا ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ آگ جلاو جب آگ خوب بھڑک اٹھی اور انگاریں دہکنے لگے تو اس نے اپنے سپائیوں کو کہا کہ تمہیں علم ہے کہ حضور نے تمہیں میرا حکم بجا لانے کی تاقید کی تو انہوں نے جواب دیا بے شک حضور نے ایسا ہی فرمایا ہے اس نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ اب سپائی یہ عجیب و غریب حکم سن کر بڑے ششدر رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف تک نہیں لگے کہ حاخر انہوں نے کہا ہم نے حضور کا دامن اس لیے پکڑا تھا کہ ہمیں آگ کے عذاب سے رہائی نصیب ہوگی اگر پھر بھی ہمیں آگ ہی میں جلنا ہے تو پھر حضور کی غلامی اختیار کرنے کا کیا فائدہ چنانچہ انہوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا جب یہ لشکر واپس آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری صورت حال پیش کی حضور نے فرمایا اگر تم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر تمہیں آگ سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوتا پھر اپنے غلاموں کو ایک اہم درست دیتے ہوئے فرمایا یعنی تم پر حاکم کے ہر حکم کی تعمیل لازمی نہیں ہے صرف اچھے اور صحیح احکام کی بجاوری ضروری ہے ان صلائے کے علاوہ دیگر سریات میں بھی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر فوجی دستے اپنے کسی صحابی کی قیادت میں مختلف فتنہ پرداس قبائل کی کو سبق سکھانے کے لیے بھیجے مسلمان مجاہدین کے وہاں پہنچنے سے ان کے سالے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے لیکن اس اصل سریعہ اس سریعہ کو نقل کرنے کا اصل مقصد یہی ہے یہاں بتانا کہ اگر آپ کسی امیر کے تابع ہیں تو آپ نے اس کے تابع صرف انہی امور میں ہونا ہے جو اسلام کے حدود میں ہیں جو سنت کے حدود میں ہیں قرآن اور سنن کے حدود سے باہر اگر کوئی بات ہوگی تو آپ اس کی اتباع نہیں کریں گے یہ لوگ یہ واقعہ یہاں نقل کرنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم اُلُو الْعَمْر اُلُو الْعَمْر جو ہے نا تمہارے اندر جو وہ لوگ جنہیں اللہ نے تمہارے کام سوپے ہیں ان کی اتباع کرو ہر حال میں ہر حال میں نہیں اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تم صرف انہیں کاموں میں ان کی اتباع کرو گے جو اچھے اور صحیح ہیں غلط کاموں میں ان کی اتباع تم نہیں کرو گے اِنَّمَتْطَعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ اور اس کو حافظ ابن کثیر نے سیرت النبویہ کی جلد نمبر تین صفحہ فور ہنڈرڈن ٹوئنٹی سکس کے اوپر نقل کیا ہے تو اس سرائے کی علاوہ جتنے سرائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور ان کے پہنچنے کی وجہ سے اللہ نے حضور کے حکم پر جو پہنچے تو دشمنوں پر ایسا روب ڈالا کہ ان کے سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے بِذِكِرِ اللہِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْكُرُوبُ نزرے کے سارےに سلام مجھولُ بَالباً روز تَنزل 丝ے بتَقید نز تَ shirts